ہائی گائز پاکستانی فیمیر ایکشن میں ہمیت کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں تو چینل پر نی ہوں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ آپ کو آنے والے اچھے اچھے ویڈیوز کے نوٹفکیشن ٹائم سے مل سکیں اگر آپ لوگوں نے انسٹرکرام پر ہمیں فالو نہیں گئے تو فالو کر سکتے ہیں انسٹرکرام کا لنک مل جائے گا ڈسکرپشن میں آپ وہاں پر جا کے ہمیں کوئی بھی لنک شیئر کر سکتے ہیں کوئی بات کر رہی ہیں تو کر سکتے ہیں انسٹرکرام کا لنک آپ لوگ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں تو آج کے ویڈیو بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہے کمال کونے والے لیکن اس سے بہلے انٹرو میرا نام ہو جاہا ہے میرا نام نجی تو ویڈیو کا جو ٹائٹل ہونے والا ہے وہ ہے انڈیا پاکستان اور کشمی آٹیکل تین سو ستر پر جگڑا بڑا عمران خان کی ایسی تیسی کر دے گا بھارت مجھے نہیں پتا زیاد سی بات ہے بابا مجھے بھی اس بارے میں ایڈیا نہیں کی کس بات پر جگڑا آخر پڑا ہے انڈیا اور پاکستان میں نائف بڑے تو بہتر ہے لیکن پھر بھی دیکھتے کیونکہ بھارت تو زیادہ بات ہم سے زیادہ پاورفول ہے تو اس نے تو لیکن پھر بھی کونڈ آن کرتے ہیں جمہو کشمیر سے آرٹیکل تین دو ستر کو ہٹائے گئے لگ بھگ دو سال ہو چکے دو سال ہونے کے بعد ایک بار پھر سے پاکستان نے وہی اپنا پرانا راگالاپا ہے پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت سرکار نے گلت گل کیا یہ تو پوریٹکس چلتی ہے آن آگ دور لگاتی ہی رہے لیکن وہ سارے دعوے صرف فرجی ہیں اور کچھ بھی نہیں سب سے پہلے ڈالتے ہیں نظر کی آخر انہوں نے کیا کچھ لکھا ہے اپنے ٹویٹر پر انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ کشمیریوں کا سنگھر سفل ہوگا پاکستانی پردھان منطری مران خان نے لکھا ہے کہ جمہو کشمیر میں پانچ اگست دو جار انیس کو بھارت کی ایک طرفہ اور عوید کا روایی کے آج دو سال پوری ہو ان دو سالوں میں دنیا نے بھارتی کبھی دو سال دو ہوگے ہیں جمہو کشمیر میں ابھودپور حسین غیرابندی کا سامنا کرنے کے باوجود کشمیری لوگ اس سنگھرش میں نیڈر ہیں اس میں سب سے خاص تھا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کی سرکار کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے درد اور نیڈر سنگھرش کے ساتھ ہیں اور انہوں نے سلام کرتی ہے پاکستان کی سرکار کشمیری لوگوں کو سلام کر رہی ہے لیکن پاکستان کی سرکار پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بلکل بھی نہیں ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ آپ آئے دن میڈیا میں دیکھتے ہیں اخباروں میں دیکھتے ہیں ویب سائٹس پر دیکھتے ہیں اور حال ہی میں کس طریقے سے وہاں پہ الف سنگھیک وہاں پہ چینی لوگ یہاں تک کی پاکستان کے رہنے والے خود لوگ وہاں پر اور سرکشت محسوس کر رہے ہیں آئے گی آگے سناتے ہیں کہ اور کیا کہا پاکستانی پردھالمنٹری عمران کھانے انہوں نے کہا کہ یہ ادھکار انہیں سنیوکت راست چارٹر اور ایوینیسی میں ملے ہیں میں نے ویب سرک منچ پر کشمیریوں کی آواز اٹھائی ہے اور جب تک کشمیریوں کو ایوینیسی کے پرستاؤں کے انسار اپنا بھوشتائے کرنے کے انمتی نہیں دی جاتی ہے تب تک ایسا کرتا رہوں گا پاکستان کشمیریوں کے ماملے کو پورے ویسواس کے ساتھ درمگار دکھے گا اور انشاءاللہ کشمیریوں کا سنگھر سفر ہوگا سب سے آخری میں انہوں نے جو پیٹ کیا اس میں انہوں نے پھر سے ایک ہی راگالاپا ہے وہ ہے بھارتی سرکار جو ہے وہ آرسیس کی ویچار دھارہ سے پریریت ہے دراصل اس سے پہلے عمران کھان سے جب ایک میڈیا کروی نے سوال پوچھا تھا بھارت سرکار کو لے کر اور بھارت تے خلاف جو آتنکوادی رن نیتی پاکستان اپناتا ہے اس کو لے کر تو اس وقت بھی انہوں نے آرسیس کو جمع دار دیا تھا آرسیس کی ویچار دھارہ کا حوالہ دیا تھا اور پھر سے ایک بار انہوں نے آرسیس کا نام لے کر اپنا آخری تک کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ آج بھارت سبھی انٹرنیشنل کانونوں اور ماندنوں کا اولنگن کرتے ہوئے گلت کامو اور راج پرائیوجیت آتنکواد کے مادھیم سے چھتری ستھرتا کو نشٹ کر رہا ہے تو یہ سب کچھ پاکستان کے پردھانوانتوری عمران کھان نے لکھا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ جو آج آتنکواد کی بات کر رہا ہے وہ پوری دنیا میں اسی نام کے لیے کافی مشہور ہے اگر پاکستان کے پردھانوانتوری عمران کھان یہ بھول گئے ہیں کہ آتنکواد کہاں سے شروع ہوا اور اس کے لیے بدنام کون ہے تو انہیں اسامہ بن لادین کو یاد کر لینا چاہیے جن کو انہوں نے اپنے سنسد میں یہ کہا تھا کہ وہ ایک فریڈم فائٹن ہے اب جب سوچیے کسی دیش کا پردھانوانتوری اگر کسی دنیا کے سب سے بڑے آتنکی کو اگر ایسا درجہ دیتا ہے تو پھر وہ پاکستانی پردھانوانتوری کیا چاہتا ہے سب سے پڑی بات کشمیر کو لے کر بھارت لگتار یہ کہتا رہا ہے کہ آپ نے جو عویت کبجہ کیا ہے اس کو آپ خالی کریے باوجود اس کے پاکستان کے پردھانوانتوری عمران کھان لگتار یہی راگل آتے ہیں کہ کشمیر ان کا ہے کھیڑی سپنا وہ سالوں سے دیکھ رہے ہیں ان سے پہلے جتنے حکمران آئے پاکستان میں انہوں نے بھی دیکھا اب یہ بھی وہی سپنا دیکھ رہے ہیں لیکن یہ سپنا صرف سپنا ہی رہ جائے گا سچ نہیں ہوئے گا تو اسی کے ساتھ ہوئی یہ ویڈیو ختم آپ باتیں اپنے ریویو پہ یار مطلب احلات ہمارے کنٹری کے خراب ہیں ہمیں اپنے کنٹری پہ دیان دینا چاہیے کیا کشمیر کشمیر لگائی ہوئی ہے مطلب کی کیا آواز اٹھا وہاں کا لوگ اتنا زیادہ خوش اب دو سال ہوگئے ہیں میں نے تو وہاں پہ کوئی ایسی نیوز نہیں سنی کہ وہاں کے لوگ کو مار رہے ہیں وہاں کے لوگوں کو وہ خوشی سے جشن منا رہے ہیں دو سال مکمل ہوگئے ہیں انہیں آزادی ملی ہے وہی نہ وہاں کا لوگ خوش ہے دکانیں کھل گئی ہیں سب کچھ کرفیو شرفیو سب کچھ اٹ گئے ہیں مجھے تو نہیں نظر آیا ہے یار یہ آرٹیکل 378 مجھے کوئی ایسی چیز نہیں آئی اگر ہوتا تو لوگ کو پاپا ہوتے ناراض تو آتے وہ پتھر بازی دوبارہ کرتے ہیں بھائی اور تبایاں مچاوا دیتے ہیں کشمیر کے اندر وہیاں پھلی آزادی ہے گھوم پھر سکتے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے بارہ تو تور اتنے کام کر آ رہا ہے کھیلوں کا آپ کو پتا ہے کال ہوں ہم نے دیکھا گاؤ پلا بھی کھل کے ہم ہر چیز ہو رہی ہے تو پھر کس چیز کی پابندی ہوتا ہے پھر کیا پابندی ہوتا ہے پھر کیا پابندی ہوتا ہے کچھ بھی پابندی نہیں ہوتا ہے میں تو کہتا ہوں اگر اگر یہ چیز اگر نہ ہوتی تو کال اس کی برڈے تھی ایک قسم کا انیورسری تھی کالی سارا کشمیری لوگ نکلتا اور میں کہتوں کے وہاں پہ ایک قسم کا وہ سما ہوتا کہ ہر جگہ مطلب کہ پتھر بازی چاہی رہی ہوتی توڑ پوڑ چاہی رہی ہوتی زیاری بات ہمارے کنٹریز میں یہی چیزیں ہوتی ہیں یہی چیزیں لگی رہی ہوتی ہیں بلکہ صحیح بات ہے یہ بھارت کا حصہ یہ آرٹیکل جتاپ لگا ہے انہوں نے لگا اٹھایا ہے یہ حصہ قرار دی ہے یہ انڈیا کا حصہ ہے اب یہ مطلب انڈیا نے بول دیا کہ ہمارا حصہ پکا پکا تو زیاری بات ہے وہاں پر انڈیا گورنمنٹ نے فوکس بھی دینا شروع کر دی تو وہاں پہ یہ چیز ہے اب بیار اب اسے ہر چیز دے رہے ہیں پیسہ دے رہے ہیں ادھر کام ہو رہے ہیں ہر چیز ہو رہی ہے نا پہلے بھی ہوتا تھا اب بھی ہو رہا ہے بلکہ نہیں پہلے پہلے تو کافی علات خراب تھے لیکن اب دو سال ہو گئے میں کہتا ہوں ان کے کشمیر کو ایک الگ ہی چیز بنا رہے ہیں بس وہ لوگ خوش ہیں ان کو خوشی سے رہنا چاہیے کیا ہم لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں تو کیا ہم لوگ یہ بولیں کہ وہ بولیں جائیسی بات ہے یار یہ پولٹکس ہم پولٹکس میں کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن ہم عام ناغرک ہیں اگر ہم عام ناغرک ان لوگوں کو خوش دیکھ رہے ہیں تو یقین مانے ہم دل سے چاہتے ہیں وہ خوشی سے رہے ہیں وہ خوشی سے اسی طرح وہ خوشی سے جیتے رہے ہیں وہاں پہ وہ لوگ گزار رہے ہیں صحیح بات ہے بجا لوگ خوش ہیں تو دوسرا کیا کچھ کر سکتا ہے ہمیں تو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ناکوش ہیں ہم تو دیکھ رہے ہیں وہ خوشی سے جل سے جلوس کر رہے ہیں خوشی سے دو سال مکمل ہوئے ہیں وہ خوشی کا دیکھ رہے ہیں پورے جھنڈا پورے کشمیر میں بھوم رہے ہیں بھائی لگا لگا کے ٹی ویل انٹرویو پہ ان سے لے رہا ہے کہ آپ خوش ہیں ہمیں تو ٹی وی بول دیتے ہیں ناکوش ہیں وہی نا ایک چیز صاف زہر ہے کہ وہ خوش ہیں انڈیا کے ساتھ بس اب ہمیں پاکستان کچھ چیز کو چھوڑ دینا چاہیے آگے دیکھنا چاہیے اور جو مسئلے مسائلے وہ حل کریں میں تو کہتا ہم انڈیا کے ساتھ بیٹھے مسئلے مسئلے حل کرو اور تنجاروں کبارے شروع کریں ہاں نا بھائی تونہ کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کا اگر وہ ٹریڈ شروع ہوتی ہے کیونکہ پاکستان شہترا دیش ہے تو فائدہ پاکستان کو انڈیا سے بہت زیادہ یہ چیزیں چھوڑو میت پیپیٹ کے یہ ٹریڈ شروع کریں کہ اس کی مسائلے مسئلے آلو بلکل تو آپ لوگ بتائیں اس ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کے طور چاہے ہیں ویڈیو اچھا لگو تو لائک کومنٹ شیئے سبسکرائب کریں تری ویڈیو ہے تو میرے ٹرپتا بہت زیادہ خیار رکھنا تو بائی